اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہونے جا رہی ہے جسٹس محسن اختر کیانی سماعت کریں گے وزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ دنیا نیوز محمد عمران سے عمران بتائیے گئے سوالے سے جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے دائر کردہ تین مختلف درخواستوں پر سماعت ہونی ہے ایک تو ان کی زمانت بعد اس گرفتاری سے متعلق درخواست ہے جس پر جسٹس محسن اختر کیانی سماعت کریں گے اس کے علاوہ دوسری درخواست ان کی جو انہوں نے گرفتاری سے پہلے تھانہ اپارہ کے طلبی کے سمن کے خلاف دائر کی تھی اس پر بھی آج ہی جسٹس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے اس کے علاوہ جب ان کی گرفتاری ہو گئی تھی تو ان کے بھتیجے کی جانب سے ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی جس میں پولیس کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی کی استدا کی گئی تھی وہ بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہے اور جسٹس تارک محمود جہانگیری اس درخواست پر سماعت کریں گے گزرشتہ سماعت پر جو شیخ رشید کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست دی اس میں وکیل سلمان اکرم راجہ جسٹس محسن اختر کیانی کے روبرو پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ استدا کی گئی تھی کہ ان کے موکل جو ہیں وہ ضعیف ہیں بزرگ ہیں اور پولیس کو اب انہیں کسی بھی کیس میں مزید تفتیش کے لیے ضرورت نہیں ہے شیخ رشید جو کہ جوڈیشل ریبانڈ پر اڈیالا جیل میں ہیں ان کے وکیل کی جانب سے یہ استدا کی گئی تھی کہ ان کے موکل نے ہر طرح سے تفتیشی اداروں کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اس لیے اب ان کو جب تک میرٹ پر دلائل مکمل نہیں ہو جاتے اور یہ ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تب تک کے لیے ان کی زمانت بعد اس گرفتاری منظور کی جائے اور وہ اس کے لیے زمانتی مچل کے جو ہے وہ بھی جمع کرانے کے لیے تیار ہیں آج اس پر عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے تھے تو آج دوسری طرف سے بھی جواب آنا ہے اور اس کے بعد یہ فردر جو پرسیڈنگ ہے وہ آگے بڑھے گی جی محمد عمران بہت شکریہ آپ اتفاصلات سے آگاہ کیا